بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بمبار طائروں کے ایک بڑی کھیب افغانستان پہنچا دی ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی امریکہ کو جواب دینے کے لیے چین اور روس بھی حرکت میں آگئے ہیں چین نے پہلی بار ایسے ایک ہتھیار شوک کیے ہیں جس کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ خطے کے اندر افغان جنگ کوئی اور رخی اختیار کرنے والی ہے جبکہ افغان طالبان کی جانب سے پیش قدمی کرتے ہوئے ایسے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے جس کے بعد اشرف غنی کی شکست پر مہرے تصدیق صبت ہو گئی ہے دوزو ان تمام تفصیلات اور اس سے جڑی ہوئی مزید خبروں کے حوالے سے ہمارے کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوجز انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیشے گا دوستو افغانستان کی جنگ میں بڑے ہی ڈرامیٹک موڈ آ رہے ہیں دوستو افغانستان کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے امریکہ 31 سگست تک مکمل طور پر افغانستان سے نکل جائے گا لیکن اس سے پہلے وہ افغانستان میں تاریخ سال بدترین تباہی مچانا چاہتا ہے اسی وجہ سے اس نے افغانستان کے اندر اپنے مزید تباہ کن تیاروں کو ہر قسم کی تنصیبات پر بمباری کرنے کے لیے کھلی چھوٹ دے دی ہے جہاں دوستو اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان تالیبان پر حملے کرنے کے لیے بی پاون بمبار تیارے ایف سکسٹین تیارے اور ایسی ون تھرٹی گن شپ تیارے بھیجے ہوئے ہیں جو دن رات افغانستان کے انفرسٹرکچر کو تباہ کرنے میں لے گے ہوئے ہیں تالیبان کا تو وہ اتنا نقصان نہیں کر پا رہے ہیں جتنا شہری عبادی اور انفرسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں دوستو اب جب کہ اشرف گنی حکومت گھٹنوں پر آ چکی ہے اور وہ افغان تالیبان سے ہر قسم کی ڈیل کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے تو اس کے بعد امریکہ کو اپنے سارے پلان ڈوبتے ہوئے نظر آئے امریکہ تو چاہتا تھا کہ افغانستان کے اندر جگہ جگہ پر خون کی ندیاں بہیں لیکن اگر افغان تالیبان اور اشرف گنی کے درمیان کچھ بات چیت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی خانہ جنگی کا جواز نہیں رہتا امریکہ نے اشرف گنی کو سمجھایا ہے کہ ایسا نہیں چلے گا ہم نے تمہارے پر بے تہاشا پیسہ خرش کیا ہے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہماری مرضی کے بغیر یہ سب کچھ کر سکو اس کے ساتھ امریکہ نے کھیل بگاڑنے کے لیے ایمکیو نائن ریپر تباہ کن بمبار ڈرون اور اس کے ساتھ ہی ایف ایٹین بمبار تیاروں کو بھی افغانستان کے اندر مزید تباہی پھیلانے کے لیے بھیج دیا ہے دوستو اس تمام صورتحال پر خطے کے دیگر ممالک گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور روس نے مل کر جنگی مشکل بھی کی ہیں لیکن اب امریکہ کی جانب سے جیسے ہی یہ بڑے پیمانے پر بمبارمنٹ کے لیے جہاز بھیجے ہیں تو اس کے ساتھ ہی روس اور چین کی جانب سے امریکہ کے موہ پر ایسا زوردار تھپڑ مارتے ہوئے اس سے بتایا گیا ہے کہ اپنے مضموم ارادوں سے باز رہو یا دوستو چینی حکومت کے نمائند اخبار گلوبل ٹائمز کی جانب سے ایک ٹویٹ آئے جس میں بتایا گیا چائنہ رشیہ لانچڈ جائنٹ سٹریٹیجیک ڈریل ان این ڈیو چائنہ اسپیشلی اپننگ سیرونی انوالونگ جی ٹویٹی سٹریلت فائٹر فار در فرس ٹائم ایکسسائز وید ان اتہ کنٹری جہاں دوستو گلوبل ٹائمز نے بتایا ہے کہ چین اور روس نے پیر کے روز سے شمار مشر کی چین میں بڑے پیمانے پر جنگی مشکوں کا آغاز کر دیا ہے دوستو ان جنگی مشکوں کی مزبانی چین کر رہا ہے اور مال بردار تیارہ وائی ٹویٹی بھی حصہ لے رہے ہیں دوستو یہ پہلا موقع ہے کہ چین نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ جنگی مشکوں میں جی ٹویٹی تیارہ استعمال کیا اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب امریکی افواج افغانستان سے جا تو چکی ہیں لیکن اس وقت افغانستان کے اندر ایک اور نئی جنگ کا آغاز کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانا چاہتا ہے دوستو اس کے جو ویڈیو جاری کی گئی ہے اس کی افتتاحی تقریب میں ہلان پہاڑ کے سائے میں ہلکے اور بھاری اتنے تباکن ہتھیار نظر آئے ہیں جس کے بعد امریکہ کو سخت پیغام دے دیا گیا ہے کہ چین اور روس خطے کے اندر بدامنی پھیلانے کے تمہارے کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں افغانستان میں افغان طالبان کی پیش قدمی کے حوالے سے طالبان نے صوبہ بدخشہ کے دارالحکومت فیضاباد پر ایک بڑا حملہ کیا ہے اور اس حملے میں فیضاباد شہر کے چہے مختلف فطراف سے حملہ کر کے شہر میں داخل ہو کر مرکزی علاقے پر قبضہ کر لیا ہے دوسری جانب طالبان نے نمروز میں کمال خان ڈیم پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے افغان سیکیروٹی فورسز بغیر مضامت کے ہی ڈیم خالی کر کے چلی گئی ہیں نمروز کے صوبائے دارالحکومت زرنج پر پہلے ہی طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت فیضاباد شہر پر افغان فورسز مضامت کر رہی ہیں اور فضائی مدد کا انتظار کر رہی ہیں لیکن تاخل ان کو کسی قسم کی فضائی مدد نہیں پہنچی اور یوں لگ رہا ہے کہ جلد ہی افغان فورسز طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گی دوستو دوسری جانب افغان فوج کے تھرڈ برگیٹ کے کمانڈر مجیب مزاج شریف میں طالبان کے ساتھ لڑائی میں شدید زخمی ہو گئے ہیں اور ان کی فوج کے متدد اہلکار طالبان کے ساتھ مل گئے ہیں دوستو قابل پر حملے کو روکنے کے لیے افغان طالبان نے جنرل زبیاللہ کو شمالی افغانستان میں جنگ کی قیادت سانگ دی ہے جنرل زبیاللہ محمد کو 2009 کوفز کا کور کمانڈر تائینات کیا گیا ہے دوستو افغان طالبان کی جانب سے جو حملے کیا جا رہے ہیں ان میں جو جدت آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب افغان طالبان نے مزائلز کے ذریعے افغان سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ایک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے غزنی اور دائق کے علاقے میں افغان فوج کے اڈے کو مزائلز سے نشانہ بنایا دوسری جانب افغان طالبان کی سپیشل فورسز نے کابل کی جانب موو کرنا شروع کر دیا ہے کابل کی جانب بڑھتے ہوئے افغان طالبان کی تعداد میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ زشتہ دو دن کے دوران افغان طالبان نے کم از کم 35000 افغان طالبان کو جیلوں سے آزاد کروایا ہے جو کہ ان کے ساتھ ملے ہیں اب مجموعی طور پر دیکھا جائے تو افغان طالبان کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 8.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے اسی طرح ان کے پاس اسلحہ اور گولہ بارود کی کمی بھی نہیں ہے کیونکہ جن جن علاقوں پر وہ قبضہ کر رہے ہیں وہاں پر خیتیاروں کی بھاری مقدار ان کے ہاتھ لگ رہی ہے اور جو افغان پولیس اور فوجی سرنٹر کر رہے ہیں ان سے جدید ترین بکتر بند گاڑیاں اور اسلحے کی بڑی کھیب بھی ان کے ہتھے چڑ رہی ہے جس سے کابل پر حملہ کرنا ان کے لیے مزید آسان ہوتا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ افغانستان کے کہ افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں صورتحال اور امن و امان کو قابل رکھنے کے لیے افغان طالبان کے اسکری کمیشن کے سربرام ملہ یاکوب جو کہ ملہ عمر کے سابزاتے ہیں انہوں نے ایک بڑا آرڈر دیا ہے کہ مخالفین کے گھروں کا احترام کریں بغیر اجازت وہاں پر داخل نہ ہوں گھر والوں کو کچھ نہ کہیں اور وہاں کسی قسم کا جانی اور مالی نقصان نہیں ہونا چاہیے حکومتی عددار یا کمانڈر سیرنڈر کر دے تو اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں دوستو گزشتہ روز ایک ویڈیو شیئر کی گئی تھی جس میں نمروز شہر میں ایک شیعہ بزرگ کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ افغان طالبان کی حکومت قابل حکومت سے ہزار گناہ ہمارے لئے بہتر ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان غلطی کو مخالفین بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں لہٰذا تمام جنگ جو اس بات کا خیال رکھیں کہ افغان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے دوستو اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں کیا صورتحال سامنے آتی ہے لیکن یوں لگ رہا ہے کہ خطے کے تمام ممالک نے امریکہ کے تمام ارادوں کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر لی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ بار پاکستان پر اندہ بار پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس